موسیقی میں آپ کو دو تین چیزوں سے صرف چینے کی ڈال کا حلوہ بنانے سکھاؤں گے اور امید کرتے ہیں آپ کو میرا یہ حلوہ بن پسند آئے گا اور اگر یہ میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں اور ویڈیو کا انٹ تک لازمی دے گئے تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر چیز سمجھا جائے ٹیک ہے میں نے تین کلو لے لیا پانی اس میں ڈال ہے ایک کلو چینے کی ڈال چینے کی ڈال میں نے ایک کلو لیا ہے ایک کلو کا فارمولا میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو انٹیٹی بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں ہم میں اس کو بالنے کے لئے کھڑا کر دوں گی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لئے یہ اوبلتے رہے گا پانی میں دال اور بالکل سوفٹ ہو جائے گی جب تک اوبل جائے گی یہ ہم نے رکھ لیا آپ کھڑائی کھڑائی میں ہم ڈالیں گے چینے کی ڈال جو ہم نے بائل کر لی تھی اور اس کو میش کر لی اس کو کھڑائی میں ڈال دیں گے اور کھڑائی بلکل خالی تھی اس میں نہ کوئی آئل تھا نہ پانی کچھ بھی نہیں تھا اور اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہے خشک ہونا چاہے پانی اس میں نہ ہو موسیقی 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 ہم نے اب اس کی گنیا بنائی اور اس کو حد تک بنائی کرنا ہے کہ یہ شکر جیسی صورت اختیار کر لی یعنی اس کی جو یہ جو کٹھا ہو رہا ہے دال تو یہ بلکل ہے لہدہ لہدہ ہو جائے شکر کی طرح اس طرح تک اس کی بنائی کرنی ہے نیچے لگنے سے بچانا ہے تاکہ جل نہ جائے اور اس میں سمیل نہ آجے تو اس کو بھون لیا ہے اس کی محنت صرف یہ ہی ہے کہ آپ نے چمچ ہلانا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہلانا ہے بس یہ بھون لیا تھا اس کو دیکھ کے شکر جیسے بن گئی جیسے دال اب اس میں ڈالا گی میری ساس میری ساتھ تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے بناو اور میں پھر بنا رہی تھی اور وہ چیزیں ڈال رہی تھی تو یہ ہاف کے جی گئی ہے سلطان کا تھا ہاف کے جی بس یہ گئی ڈال دیا ایک کلو دال میں ہاف کے جی گئی ہے بس اس میں تھوڑا سا بلکہ بچانے تو صحیح ہے پورا بھی ہاف کے جی نہیں جاتا اور اس میں ڈالیں گے ایک اور چیز وہ ہے جی چینی مزگی چینی اور ڈرائی فروٹس آپ جو مرضی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں بس یہ تین چار چیزوں سے یہ حلوہ تیار ہو جاتا ہے اب یہ چینی ڈالیں گے اس میں یہ ون کے جی چینی تھی اس میں سے میں نے ساڑھے سات سو گرام چینی ڈالی مطلب ایک پاؤ جتنی بچا لی تھی یہ دو چیزیں ڈال گیا اب اس کی بنائی کرنی ہے پھر سے اب اتنا کرنا ہے اس کو کہ اب چینی کا پانی جو نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بلکل حلوہ ملٹ ہو جائے گا یہ حلوہ تین سے چار صورتوں میں آئے گا جو اس کے بعد یہ بن کے تیار ہوگا پہلے خشکتاں پھر چکر جیسی صورت اکتیار کی پھر اس کے بعد اس طرح سے ملٹ ہو گیا بلکل حلوے جیسا بنے گیا اب اس کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو جائے گا بس جب چوتھی شکل میں یہ آئے گا تو اس ٹائم ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا اور اس طرح سے جب ہم اس کو بنائی کریں گے اچھی طرح سے تقریبا ایک سی ڈیڑھ گھنٹا لگ گیا تھا اس کو صرف بنائی کرنے میں جب آپ اچھی طرح سے بھونیں گے نہیں تو یہ حلوہ اچھا نہیں بنے گا انیچے بھی لگنے کا اس کا خیال کرنا ہے ڈرائی فروٹس میں میں نے صرف ناریل اور کشمش ڈال لی تھے آپ چاہیں اس میں بادام میں ڈال سکتے ہیں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں یہ دو چیزیں اس میں پسند ہیں سمپل حلوہ بنتا ہے اور میں نے یہی دو چیزیں اس میں ڈال دی تھی ہر چیز دھوکے ڈالیں اچھی طرح سے سافت رہی ہوں تاکہ ہمارے کھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس طرح سے آپ حلوہ بنائیں منٹوں میں تیار ہونے والا یہ حلوہ ہے بے شک اس میں مینط ہوتی ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کا اور لذیذ حلوہ بنتا ہے بلکل حلوائیوں جیسا تو بس اس کے بنائے کرنی ہے دیکھیں بلکل ہی یہ پتلا ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب یہ اپنی اصل شکل میں آئے گا اس طرح ہمارا یہ حلوہ تیار ہو جائے گا تھوڑا سے اس سے ہارڈ ہو جائے گا گی نکلنے شروع ہو جائے گا کڑھائی جو ہے نا حلوہ کو چھوڑ دے گی اس طرح ہمارا حلوہ تیار بن کے تیار ہو جائے گا تو بس یہ دیکھیں کڑھائی نے حلوہ کو چھوڑ دیا اور ہمارا یہ حلوہ بن کے اب تیار ہو چکایا بس یہ اتنی سی مینط تھی اور اتنا سا ملکلنے شروع ہو جائے گا بس یہ حلوہ آپ کو بنائیں گھر میں بچوں کے لیے اپنے لیے بہت ہی لذیذ اور وجہدار سا یہ حلوہ بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور کم چیزوں میں آج کل کے دور میں جو مہنگائی ہے تو کم چیزوں میں یہ بن کے حلوہ تیار ہو جائے گا تقریباً پانچ سے چھ سو روپے لگے تھے اس پر اور یہ حلوہ بن کے تیار ہو گیا تھا یہ چنے کی دال کا حلوہ بن کے تیار ہو چکایا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا میں اس میں ان کو ڈیشوں میں رکھ دوں گی تاکہ اس کی بعد میں ہم برفی جیسی کٹنگ کریں گے اور ہم ان کو ڈیشوں میں ڈال کے تھوڑی دیر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے یہ فریج میں نہیں رکھنا دوں روم ٹیمپریچر پہ یہ تھنڈا ہو جائے گا اپنے آن پہ ہی تھنڈا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور فریج میں رکھیں گے تو وہ حلوہ زیادہ ہارڈ ہو جائے گا شاوٹ کر لیا ہے بس اتنے دیر میں ہمارا حلوہ بن کے تیار ہو گیا اور اگر آپ کو میری یہ حلوہ کی ویڈیو اچھے لگے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے نہ بولیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کو نوپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور پریس ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو اور آپ کو بھی ہو اور یہ بس ٹھنٹا ہو گیا تھا اور ہم اس کی کروں گی کٹنگ کیوبز میں میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور بربی جیسی شکل اختیار کر لے گئے بہت ہی مزیدار اور لذیذ سا حلوہ یہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ برفی جو ہم نے کٹ لی تھی حلوے کی اب اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں گے ہم جلی جلی سے اور مزیدار سا لذیذ ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے تو بھئی یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو اور ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ اور آپ کا علوہ میں دکھاؤں گی کس طرح سے ہمارا علوہ بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی نرم ملائیم صوفت سا حلوہ